سب سے پہلے آزاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں تیسرا دن ہرتال کا تھا وہاں پہ اور تین دن ہرتال کی وجہ سے ایک طرح سے کاروبار زندگی وہاں پہ پوری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا آزاد کشمیر میں ہرتال کے تیسرے دن میں کچھ قبریں آئی ہیں کہ خوراک کی قلت ہوئی ہے کچھ عدویات کی قلت ہوئی ہے عدویات کی قلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ عدویات پہنچ نہیں رہی کلت کی وجہ یہ ہے کہ میڈیکل سٹورز بھی نہیں کھلے ہوئے وہ بھی بند ہیں اور جو پرائیوٹ کلینکس ہیں وہ بھی بند ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کی دوائیوں تک جو رسائی ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہی خوراک کا معاملہ یہ ہے کہ جو سبزیاں ہیں فروٹس ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ آزاد کشمیر کی طرف جاتے ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے اور وہاں سے بھی بہت ساری چیزیں پاکستان کی طرف نیچے آتی ہیں تو وہ گاڑیاں پھسی ہوئی ہیں ٹریفک بند ہونے کی وجہ سے اور رکافٹیں کھڑی ہونے کی وجہ سے کچھ رکافٹیں جو ہیں مظاہرین کی طرف سے کچھ رکافٹیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیں اور اس وجہ سے خوراک وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی جو گزائی اجناس ہیں سبزیاں ہیں فروٹس ہیں وہ نہیں آ پا رہے دس نکاتی چارٹر ہے ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا جو انہوں نے پیش کیا ہے اس میں جو اہم ترین مطالبات ہیں وہ دو بڑے مطالبات ہیں میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں بلکہ اب تو وہ گورنمنٹ اور کابینہ کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا تھا ان کی جانت سے لیکن ان کے دو بڑے مطالبات ہیں جن میں ایک وہ یہ کہتے ہیں کہ بجلی کیونکہ آزاد کشمیر میں پیدا کی جاتی ہے تو انہیں کم قیمت میں بجلی فراہم کی جائے یعنی ٹیکس بہت مناسب لگایا جائے جس طرح باقی پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہو گئی ہے وہ اس طرح مہنگی بجلی خریدنے کے لیے آمادہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ کئی مہینوں سے جو دس اضلاح ہیں آزاد کشمیر کے وہاں کے لوگ بل نہیں دے رہے آٹھ اگست دو ہزار تیس سے لے کر اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مہی کا میڈ چل رہا ہے تو ابھی تک جو ہے وہ لوگ بل نہیں دے رہے نو ماہ ہونے والے ہیں یا ہو گئے ہیں اور بل انہوں نے جمع نہیں کرائے بجلی کے تو یہ حکومت کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے اور تین دن سے پورا کا پورا آزاد کشمیر آلموسٹ بند ہے ابھی جو کافلے ہیں جو جا رہے تھے اور پہنچ رہے تھے ان کے بارے میں جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ میرپور سے ویمبر سے کوٹلی سے جو کافلے مدفر آباد کے لیے نکل پڑے تھے انہوں نے کئی جگہوں سے رکاوٹیں عبور کر لی اور وہ پہنچ گئے پونچ تک پونچ میں وہ پہنچ گئے جہاں پہ رابلا کوٹ کے لوگ ان کا استقبال کریں گے اور یہاں پہ پولیس کے ساتھ پسادوں کا خطرہ بدستور موجود ہے رینجرز کی بہت ساری گاڑیاں دیکھیں گئیں جو آزاد کشمیر کی طرف داخل ہوئی اور اس کے بعد پھر جو آخری اطلاعات آئی رینجرز کو واپس بلوالیا گیا میرے خیال میں اچھا option جو ہے وہ مذاکرات کا ہوتا ہے ہمیشہ باتشیت ہونی چاہیے آزاد کشمیر پہ جو موبائل انٹرنیٹ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت ساری افوائیں بھی پھیل رہی ہیں موبائل انٹرنیٹ کی بندش کے بعد سے لے کر اب تک وہاں پہ جس تسلسل سے چیزیں اور صورتیال پتا چل رہی تھی یا وہاں کے لوگ اپنی صورتیال بتا پا رہے تھے وہ اب نہیں بتا پا رہے اور موبائل انٹرنیٹ کی بندش کے بعد افوائوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ انفرمیشن پھر دے پاتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے تمام تحفوظات کے باوجود جو تشددود ہوا اس کے باوجود مظاہروں اور مطالبات کے باوجود ایک بات بڑی زبردست کہی ہے کیونکہ انڈیا میڈیا اس کے اوپر ایک پرپیگنڈا کر رہا تھا اور وہ ایسا ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے انڈیا آکوپائیڈ کشمیر میں جو ظلم اور جو بربریت وہاں پہ ہوتی ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ اس کو ایسا کر رہا تھا کہ پاکستان کے خاتے میں ڈال رہا تھا دیکھو آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے تو انڈیا کا میڈیا لگا دار اس طرح کی چیزیں کر رہا تھا اس پہ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی جن کے سارے تحفوظات ہیں جنہوں نے مار کھائی بھی جنہوں نے مارا بھی جنہوں نے مختلف سوسائٹی کے گروپس کے ساتھ ملکے پلٹیکل فورسز کے ساتھ ملکر اپنے مطالبات بڑے موثر انداز میں سامنے رکھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے بھارت کے بارے میں سٹیٹپنٹ دیتے ہوئے کہا کہ مکار دشمن بھارت اور اس کا میڈیا بے بڑیاد الزامات لگا رہا ہے انشاءاللہ مبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے تو that is good یہ ایک اچھی بات ہے مذاکرات ہی ہونے چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے سے یہ معاملہ تحل ہونے چاہیے میں آپ کو ان کے پورا جو چارٹر آف ڈمانڈ ہے نا وہ آپ کو میں نیکسٹ ویلاغ میں بتاؤں گا کہ ایکشلی کشمیر کے لوگ چاہتے کیا ہیں اور مانگ کیا رہے ہیں اور کشمیروں کا حق ایکشلی بیچ میں سے کون کھا رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے حماد عزار صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا پاکستان طریقہ انصاف سے پنجاب کے رانوہ ہیں ان نے کہا کہ سنا ہے ہماری ہونہار اسٹیبلشمنٹ مقبوضہ کشمیر کے بجائے آزاد کشمیر فتح کرنے نکل پڑی ہے یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے دوسرے لوگوں نے بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دیا باقی جو اپوزیشن کی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی اس پہ آوال اٹھا رہی ہیں اور آزاد کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں آئی ایم ایف نے ایک جو نشاندہ کی ہے پاکستان کے حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے آئی ایم ایف کو کہنا ہے کہ سیاسی بے یقینی جو ہے وہ انتخابات کے باوجود پاکستان میں موجود ہے یعنی پاکستان کی صورتحال ہے اس میں سیاسی بے یقینی کا انصر ختم نہیں ہو سکا یہ امید کی جارہی تھی کہ جو انتخابات ہوں گے یہ دوہزار چوبیس کے آٹھ فرمیری والے اس کے بعد پاکستان میں بے یقینی کی فیضا ختم ہو جائے گی اور لوگوں کا اعتماد بہال ہوگا لیکن اب آئی ایم ایف کی ریپورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ انتخابات کے باوجود سیاسی بے یقینی پاکستان میں موجود ہے دو بڑی جماعتوں نے یعنی نون لیگ نے اور پیپس پارٹی نے مل کر ایک مخلوط حکومت تو بنائی ہے مگر پاکستان طریقہ انصاف کے آزاد امیدواروں نے دیگر سیاسی گروپوں سے زیادہ ووٹ لیے ہیں اب یہ جب آئی ایم ایف کا سکیٹمنٹ ہے تو اس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے سکیٹمنٹ کے ساتھ ملا کر پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جتنی تحقیل کی پاکستان طریقہ انصاف کی اردنے کا جی ان کو ووٹ پڑھا ہی نہیں آیا یہ عوام میں مقبول نہیں ہے تو پھر اب آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پاکستان طریقہ انصاف کے آزاد امید باروں نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں اور سیاسی بے یقینی کی انہوں نے نشان دے کی ہے محمد بن سلمان کا ایک دورہ ہو رہا تھا پاکستان کا ناظرین یہ دورہ معاقر ہو گیا ہے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں پہلے ایک خبر آئی کے شاید سیکیورٹی ایشوز ہیں پھر ایک خبر آئی کے شاید کچھ اور ایشوز ہیں پھر یہ کہا گیا کہ ماضی میں شاید کوئی ایسا اٹیک ہوا اس کے بعد ان کی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے وہ اب ٹریول نہیں کر رہے مختلف چیزیں مختلف لوگوں نے کہیں کچھ لوگ کہہ دیں کہ کچھ اور چیزوں کی پلاننگ کرنا باقی ہے لیکن نجم سیفٹی نے بھی یہ خبر دیا ہے باقی سب لوگ بھی اپنے طور پر دے رہے ہیں اور یہ خبر جو ہے وہ اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے بجا یہ ہے کہ ایکچولی پاکستان میں سیچویشن جائی ہے پاکستان کے ساتھ جو بھی ملک یا جو بھی رانوما اس وقت تعلقات بنانا چاہے گا یا بادشیت آگے بڑھانا چاہے گا اس کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پاکستان کے سیاسی حالات اس وقت کیا ہے یعنی محمد بن سلمان کا جو دورہ موکھر ہوا ہے اس میں سعودی رب کے لوگ یہ قائل ہیں یا سعودی اس بات پر قائل ہے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر سیاسی طور پر یہ ابھی مستحقم نہیں ہے پاورفول فورس اور ابھی فورس کے درمیان کلیش چل رہا ہے یعنی ایک جو بڑی طاقت ہے پاکستان میں سٹیبلشمنٹ کی اور پاکستان کی ابھی طاقت ہے اس کے درمیان میں ایک تصادم چل رہا ہے اس لیے محمد بن سلمان نے دورہ ملتوی کیا ہے یہ نجم سیٹی صاحب کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان اس وجہ سے نہیں آئے ڈاکٹر آرفل بھی جو سابق صدر پاکستان ہے وہ کافی مدھرک ہوئے آج کل اور انہوں نے کہا کہ ملک کی بہتری کے لئے کسی کے ساتھ بھی باتچیت کرنی پڑی نا تو باتچیت کریں گے کسی کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کرنی پڑی چاہے وہ political party ہے چاہے وہ سٹیبلشمنٹ ہے چاہے کوئی بھی ہے لیکن وہ وڈیل کی بات نہیں کر رہے انہوں نے بار بار کہا کہ امران خان نہ ڈیل کریں گے نہ وہ کرنا چاہتے ہیں ہاں وہ باتچیت کرنا چاہتے ہیں اور باتچیت کے اندر پروسہ رکھتے ہیں جس کے ساتھ بھی باتچیت کرنا پڑی وہ کریں گے یہ آرف الوی صاحب نے کہا اور انہوں نے کہا فارم 47 والی پارزیمان ہے یہاں زیادہ لوگوں موجود ہیں جو فارم 47 کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور بہت کم مینڈیٹ کے ساتھ ایک حکومت میں نہیں ہے جو چل رہی ہے یہ جو فارم 47 والی حکومت ہے اس سے حالات مزید خراب ہوں گے پھر انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کو جیسے پاکستان میں بند جیسے کرنا چاہیے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ تو نہیں دکھاتے لیکن سوشل میڈیا دکھاتا ہے تو آر فالوی صاحب نے کہا کہ غزہ کی صورتحال دنیا تک پہنچ رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یعنی وہاں پہ بھی سوشل میڈیا موجود ہے لیکن پاکستان میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو بند کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد افواہیں پھیلتی ہیں یہ آر فالوی صاحب جو اندر ہی اندر اُبال رہا ہوتا ہے لہذا سوشل میڈیا اور میڈیا کی جو انفرمیشن تک رسائی ہے یا لوگوں تک جو انفرمیشن جانے کی ایک صورتحال ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے اور اس کو رکھنا نہیں چاہیے رانہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور یہ سٹیٹمنٹ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ عمران خان کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا یعنی عمران خان خود ایک ایسا سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں یا یہ سسٹم کے اندر وہ اتنا زیادہ سرائط کر چکے ہیں کہ اب سسٹم عمران خان کے بغیر چل نہیں سکتا یعنی ملک کا نظام اگر چلانا ہے تو پھر عمران خان کو آپ کو کسی طرح منانا پڑے گا عمران خان کو اگر نہیں منائیں گے تو ملک کا نظام نہیں چلے گا کیونکہ پاکستان کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو بے گناہ جیل میں قید کیا گیا ہے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا حکومت اس کی بننی چاہیی تھی مینڈیٹ اس کے پاس ہے تو ایسی صورتحال میں لوگ حکومت میں اعتماد نہیں کر رہے ہیں جب تک حکومت عمران خان سے سرد نہیں لے لیتی یا عمران خان سے ٹھپا نہیں لگوا لیتی اپنی حکومت کے وجود پہ تب تک حکومت جو ہے وہ کام نہیں کر پائے گی یہ بات رانہ سناولہ اور ان کی پارٹی ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں تو اب وہ آفرے کر رہے ہیں آگے بڑھ بڑھ کے یعنی عمران خان کو چھوڑ دنے کے لیے تیار وہ یہ کہتے ہیں کہ گرینڈ ڈائیلوگ ہم کرنا چاہتے ہیں اور نون لیگ تو اس کے لیے عمران خان کو چھوڑ دنے کے لیے بھی تیار ہے گرینڈ ڈائیلوگ اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے بلا شبہ عمران خان ایک حقیقت ہے اب یہ انہوں نے مان لیا رانہ سناولہ نے تسلیم کیا یہ پہلے یہ کہتے ہیں یہ وہی رانہ سناولہ ہے جو یہ کہتے تھے کہ جناب عمران خان کو کچلنا پڑے گا یہ فتنہ ہے عمران خان اگر رہے گا یا وہ رہے گا یا ہم رہے گے بہت انہوں نے ایسی بات دے گی لیکن آج عمران خان کی استقامت جیل کاٹنے کا جو ان کا ایک حوصلہ ہے اس نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہے اور اب یہ لوگ بھی ماننے کے لیے تیار ہے کہ عمران خان ایک ریالٹی ہے ایک حقیقت ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی جو مرضی آپ کر لیں اگر آپ کو یہ سسٹم چلانا ہے یہ نظام چلانا ہے تو آپ کو عمران خان کے پاس جانا پڑے گا اس سے بات کرنی پڑے گی جب تک آپ اس کو اپنا دشمن سمجھتے رہیں گے اور اس کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھیں گے تو وہ تو وہاں پہ بیٹھا رہے گا لیکن آپ اس نظام کو نہیں چلا پائیں گے اور آپ بری طرح ایکسپروز ہو جائیں گے لگاتار آپ نقصان اٹھائیں گے اور نقصان جو ہے وہ خدا رخواستہ پاکستان کا ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے بات کیی کیسے جائے عرف علی صاحب موجود ہیں عمران خان صاحب نے تین رکنی ایک کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے لیکن ایک بڑا سوال یہ ہے کہ رانہ صلی اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیسے کر دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے بھی تیار ہے یعنی رانہ صلی اللہ علیہ شہباز شریف یہ کیا عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں یا عمران خان کو آزاد کر سکتے ہیں وہ تو کیسز کے اندر ان کو بند کیا گیا ہے تو آج رانہ صلی اللہ علیہ کے اس سے بیان نے اس بات کی گوائی دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جن کیسز میں بند کیا گیا ہے ان کیسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یعنی وہ کیسزیں قانونی طور پر بالکل فارغ ہیں جس وقت حکومت چاہے گی یا جس وقت نظام چاہے گا اسٹیبلشمنٹ چاہے گی اس وقت عمران خان صاحب رہا ہو جائے گی اور ان کیسز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اسی بنیاد پہ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب نے اتنا کھل کر سٹیٹمنٹ دیا کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنے کے لیے یا ان کی رہائی کے لیے بھی ہم تیار ہیں حالانکہ وہ یہ سٹیٹمنٹ دے ہی نہیں سکتے اگر عمران خان قانون کے مطابق جیل میں بند ہوتے تو اب یہ سٹیٹمنٹ رانہ صلی اللہ علیہ صاحب کا عمر ریکڈ آگیا ہے ریکارڈ کے اوپر سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے تسلیم کیا کہ عمران خان کی رہائی ہم کر سکتے ہیں اس لیے کہ اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو جالی ہے اور یہ اپنے موں سے رانہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ جس طرح کے کیسز عمران خان صاحب کے اوپر بنے اور چلائے گئے یہ سارے فارے ہو جائیں گے اگر قانون کے مطابق ان کے اوپر فیصلے آئے تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب ان کیسز سے بائیدت پری ہو جائیں گے کیونکہ عدلیا نے سٹینڈ لے لیا ہے وہ کافی حد تک کھڑی ہو رہی ہے عدلیا کے کھڑے ہونے پر عمران خان صاحب کی کیسز ختم ہوں گے اور وہ آزاد ہو کر باہر آ جائے گی کسی بھی دن تو حکومت اس سے پہلے پہلے یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مذاقرات کا دروازہ کھولا جائے اور کوئی فیس سیونگ عمران خان سے لی جائے عمران خان کو بارل کوئی جلدی نہیں ہے وہ ابھی بھی ایسٹیمیٹ لگا کر اکٹوبر دنوں عمر کا بیٹھے ہوئے کہ شاید وہ جلدی جیل سے باہر نہیں آئیں گے لیکن عمران خان نے ایک حقیقت ہے اس کو سب نے تسلیم کر لیا ہے وہ خود سسٹم ہے اور سسٹم اس کے بغیر نہیں چل پا رہا عمران خان صاحب نے ایک نشانری کی ہے نو میئے کے حوالے سے اور یہ ایک ایسی پتھٹک ہے آپ ذرا دیکھیں اس کو آپ کو پورا جو دیکھیں نو میئے کا ایک وقوع تو ہوا جو لوگ اس کے اندر گناہ گار ہیں ان کو صدا ہونی چاہیے میں نے یہ نو میئے کو بھی کہا تھا جو ذمہ دران ہے ان کو صدا ہونی چاہیے لیکن ہوا گیا اپنے سیاسی فائدے کے لیے ایک سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے باقی سیاسی جماعتوں کو اوپر لانے کے لیے نو میئے کے وقوع کو سیاسی طور پر استعمال کیا گیا اور بے شمار بے گناہوں کو پسا دیا گیا اس کی وجہ سے سیاسی فائدہ تو مل گیا لیکن نو میئے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے کیسز کمزور ہو گئے جنہوں نے ایکچولی کیا ہے اس کی تو جوڈیشنل انکواری اسی کی تو کہتے ہیں سب ہونی چاہیے تاکہ پتہ جلے کہ ایکچولی ذمہ دار کون ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہو اب عمر یوب صاحب مثال دے رہے ہیں کہ نو میئے کو عمر یوب صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بیقت وقت راول پنڈی میں اٹک میں فیصلہ باد میں لاہور میں گجرہ والا میں سرگودہ میں ہریپور میں اور میاں والی میں موجود تھا یعنی عمر یوب صاحب ایک وقت میں آٹھ شہروں میں موجود تھے نہ صرف انہوں نے آٹھ شہروں میں بترین تباہی مچائی بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک موٹرساکل چوری کی وہ کہتے ہیں پھر میں نے ایک موٹرساکل چوری کی جس پر میں نے ایک ایک سرے مشین بھی چوری کر کے لاد لی اور پھر میں نے چار ڈکیتیاں بھی کی اور پھر میں فرار بھی ہو گیا اب یہ تو کوئی نہیں کر سکتا possible ہی نہیں ہے یعنی اگلے سال جو گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے وہ عمر یوب صاحب کو دینا چاہیے کہ کیا ٹریولنگ کی ہے آپ نے آٹھ شہروں میں بھی گئے چار ڈکیتیاں بھی ماری موٹرساکل بھی چوری کی اس کے لابے آپ نے ایک سرے مشین بھی موٹرساکل بھی لاد لی اور پھر آپ نے آٹھ شہروں کا ٹریول بھی کر دیا اور آٹھ شہروں میں تباہی بھی پھیر دی کنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں عمر یوب صاحب کا نام آنا چاہیے یہ تو عیو کان سے بھی زیادہ بڑا کارنمائنوں نے کر دیا ہے ایک سٹیٹمنٹ اور ہے کہ سان ناظرین ابھی تک انصاف کے لیے ترس کے لیے ترس کے بیچارے اور ان کو انصاف نہیں ملا سولہ تاریخ کو اپنے دھرنے کا اعلان کر چکے ہیں لیکن دانیال عزیز نے ایک پول کھولا اور نے کہا جی 2013 میں بھی گندوں کا ایک بوران آیا تھا اگر آپ 2013 کی خبریں نکال کے پڑھیں تو آپ کو گندوں کا بوران بالکل نظر آئے گا اور نے کہ 2013 میں بھی گندوں کا ایک بوران آیا تھا ہم نے اس کے بار انکواری کی تھی اور جب انکواری کی تھی تو بہت کچھ کھل گیا تھا لیکن نون لیگ ایسی کرپشن میں ہمیشہ انوالو رہتی ہے اور اس وقت بھی نوازشنید کی حکومت نے اس ریپورٹ کو جو ہم نے انکواری ریپورٹ بنائی تھی اس کو دبا دیا تھا یہ ان کا وطیرہ اب تک کے لیے اتنے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ